بلوچستان میں سیاسی بہران وزیراعلا جام کمال کے خلاف تحریکی ادم اعتماد جمع کروا دی گئی بلوچستان امامی پارٹی کے ناراض راکین نے تحریکی ادم اعتماد جمع کرائی ہے تحریکی ادم اعتماد سیکیٹری اسمبلی کے پاس جمع کرائی گئی ہے جام کمال کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر تیرہ ارکان اسمبلی کے دستخت بھی ہیں آپ کو بتا چلے اس سے قبل آپوزیشن نے بھی تحریکی ادم اعتماد جمع کروای تھی جس پر جام کمال کا ردعمل آیا اور انہوں نے کہا کہ مصطافی نہیں ہوں گا جب تک میری پارٹی اور اتحادی میرے ساتھ ہیں میں استیفہ نہیں دوں گا اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے رفان سعید سے جی رفان سعید کہے گا اس حوالے سے کوئی جام کمال کا ردعمل آیا جی بھئی کل ابھی تک تو ان کا ردعمل نہیں ہے دوسری مرتبہ ہے کہ جو وزیراللہ جام کمال کے خلاف پہلے اپوزشن کی جانب سے تحریک ادمیتماع جمع کرا گئی تھی اکیس تاری کو اس کا ٹائم تھا اکیس تاری کو اسمبلی کا اجلاع سنوان تھا لیکن اس پر کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اس درخواست کو رہنے دیا گیا اور اب آج جو تحریک ادمیتماع کی درخواست جمع کی گئی ہے یہ بلوشتان عوامی پارٹی کے اپنے جو ان کے ناراض ارکان ہیں بلوشتان سے ان کی جانب سے اور اتحادی جماعت دین کی عوامی اور ایک رکنہ ہے پی ٹی آئی کے نصیب اللہ مری ان کے درخواستوں سے درخواست آج جمع کر رہی ہے چولہ ارکان کے درخواست ہیں اس درخواست پر جس میں وزیرالہ بلوشتان سے کہا گیا کہ وہ اپنا کھوٹ ہوئے ہیں لہذا وہ اسمبلی سے اپنا کھوٹ لیں اس حوالے سے اب اسمبلی سیکٹیٹ میں یہ درخواست جمع ہو گئی ہے جس پر اسمبلی سیکٹیٹ اس کو وزارت قانون کو بجوائے گا جہاں سے بلوشتان اسمبلی کے اجلاس کی رہولے سے سیکٹر بلوشتان اسمبلی اور سیکٹی اسمبلی اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے تقریبا جو ہماری قانونی مہارین سے بات ہی ہی ہوتا ہے یہ کہنا ہے کہ سات روز کا وقفہ ہوتا ہے سات روز کے اندر اندر اسمبلی کا اجلاس بلائی جانا چاہیے کیونکہ یہ قانون ہے جب تک یہ ترخواست جمع ہوئی ہے اس سے لے کر سات روز کے اندر اندر ارکان یہ کہیے گا کہ تحریک ادم اعتماد پر کتنے ارکین کے دستخط ہوئے ہیں اب تک چودہ ارکان ہیں جس میں باپ پارٹی کے اکثریت جس میں اس میں شامل ہے اس کے علاوہ بین پی عوامی کے ارکان اور پی ٹی آئی کا ایک روکر نصیب اللہ مری اس کے بھی اس درخواست دستخط موجود ہے توٹل چودہ ارکان نے دستخط کیے تیرہ ارکان کی درخواست پر تحریک ادم اعتماد جمع کرائی جا سکتی ہے جبکہ ان کی جانت سے چودہ ارکان کی جانت سے سخت کیے گئے ہیں اب سٹیکر بلوشتان اسمبلی بھی ناراض ارکان میں شامل ہیں وہ بھی میڈیا سے جو آپ سے پہلے ایک بات ہوئی وہ بھی موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا تمام ناراض ارکان کا کہ وزیراعلا بلوشتان جام کمال اپنی اکثریت کھوٹکے ہیں ان کے خلاف دس تین وزراء اس خلافہ دو مشیروں اور چار پالیمانی سیکرٹی پہلے ہی اپنے اسٹیفے گورنر ہاؤس میں جمع کر آ چکے ہیں جس کے بعد وزیراعلا جو دعا کرتے تھے ان کے پاس چالیس ارکان کی امائیت حاصل ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ دس ارکان کے اسٹیفوں کے بعد وزیراعلا کے پاس تیس ارکان پاکی بچتے ہیں بلوشتان اسمبلی کی کل تعداد پین سٹھ ارکان پر مستمیل ہے جس میں تین تیس ارکان جو ہے وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار کے لیے وورد دے سکتے جس رکھوں کو تیس ارکان کے امائیت حاصل ہو وہ قائدہ ایوان کلتا ہے لہٰذا اپوزشن کا بھی یہ کہنا تھا جبکہ ناراض ارکان کا بھی کہ وزیراعلا بلوشتان کے پاس ان کے جماعت کے ہی لوگ ناراض ہو کر گئے ہیں اور ان کے پاس اب وہ مطلوبہ اکثریت نہیں رہی جس کے باعث انہیں مستافی ہو جانا کیے لیکن انہوں نے اپنا سکیفہ نہ دینے کا اعلان کیا تھا وزیراعلا بلوشتان میں بارہار میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اپنے پیغامات میں انہوں نے کہنا تھا کہ وہ اس کی پاس نہیں دیں گے وہ کھڑے رہیں گے لیکن آج ان کی خلاف ان کی اپنی ہی جماعت کی جانب سے چودہ ارکان کے دستخطوں پر مشکل تحریک ادم اعتماد کی بلوشتان افرادی سے جمعہ کرا دی گئی ہے تو اپنے ہی ارکان کی جانب سے تحریک ادم اعتماد جمعہ کرا دی گئی ہے کل چودہ ارکین ہیں جنہوں نے دستخط کی ہیں بہت شکریہ الفان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے